22 جنوری کو درگ روی شنگر سٹیڈیم میں بھاویہ ہنمان چالیسہ کا پارٹ کیا جائے گا جس کی تیاریوں کو لے کر مندیر سمیتی کے پردی کاریوں دوبارہ درگ کلیکٹر اور ایس پی سے ملاقات کر جانکاریاں دی گئی 492 ورسوں کے اتک شنگرز کے بعد سیرام کی نگری آیدیا میں رام لالا 22 جنوری 2024 کو ویراجیں گے جس کی خوشیہ اپار ہے اس اپار آنند کو درگ شہر میں ویویت کارکروم کے مادہموں سے سبھی مندیروں میں دھوم دھام سے منیا جا رہا ہے اس کڑی میں درگ کے روی شنگر سٹیڈیم میں بھاگوان سیرام مندیر پران پرتیسٹھا سمیتی سیرام جن بھومی تیرت چھتر ایدیا دھام کے بینوں تلے 21 ہزار بھکتوں کے دورہ 21 سرنکھلاو کے مادہم سے سنگیت میں ہی حرمان چلیسہ کا سنگیت میں پارٹ کیا جائے گا جس کو لے کر مندیر سمیتی کے پتہ دیکاریوں دورہ آج درگ کلیکٹرٹ پہنچ کر دکٹر اور پولیس عدیق چک کو جانکاری دی اس سمبت میں پتہ دیکاریوں نے اپنی پرتیقریہ بھی دی 500 ورسوں کے بعد عیدہ میں سیرام جی کا مورتی کا لوکارپنگ کیا کارکرم رکھا گیا ہے اس کے اپلکچ میں پورے درکھ سہر میں سوی مندیروں سوی سناتان دھرم پریمیوں کے دورہ ایک ہنمان چلیسہ کا پارٹ روی سنگکر اسٹیڈیم میں 21 تاریخ کو دو پہر کے تین بجے کا پروگرام رکھا گیا ہے آج اسی پرلکچ میں ہم نے کلیکٹر اور ایس پی ساپ کو گیاپن دینے آئے تھے اور ان کی انمتی پرابت کرنے کے لئے آئے تھے میرا آپ سمچار پتھروں کے دوارہ یہ نیویدن پوری سہر کے طرف سے ہے کہ اس پروگرام میں رام جی کے اس بھکت ہنمان جی کے پروگرام میں ہنمان چلیسہ کے پروگرام میں آپ سبھی سامیل ہو کے اس پروگرام کو اچھے سچھا کرنے کا پریاس کریں سامیتی کی دوارہ پورے سہر کے اندر میں اکشت چامل باٹا گیا ہے اور جگہ جگہ سبھی مندیروں میں کارکرام ہوگا لیکن پران پرتیشتہ کی پروگرام کو سامیتی کی دوارہ ایک بھو ایویدن کیا جارہا ہے جس پہ 21,000 سے 50,000, 40,000, 30,000 لوگ رہیں گے اور ایک ساپ بیٹھ کر کے ہنمان چالیسہ کا پارٹ کریں گے 21 بار ہنمان چالیسہ کا پارٹ کریں گے اور یہاں کارکرام روی سنگر اسٹیڈیم درگ میں ہونے جا رہا ہے ابھی پورے مندیروں میں پوری سبھی مندیروں کے اندر میں اس کی میٹنگ ہوگی اور آج سام کو چار بجے ہمارے یہاں سیتا رام پنچائتی مندر گاندھی چوک میں بھی اس کی آج میٹنگ ہے اور یہاں سیتا رام پنچائتی مندر میں ہی یہاں ویچار آیا سبھی سدستیوں کے دوارہ کیوں نہ سہر میں ایک ایسا بڑا کارکرام کرائے جائے جس میں کہ سہر کے سبھی لوگ سامل ہو سکے اور ایک ساتھ بیٹھ کر کے ہنمان چالیسہ کا پارٹ کر سکے ایسیہ نیوز کے لئے درک سے نصیم فاروقی کی ریپورٹ